بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا نیا لیکچر The reasons behind the start of renaissance movement period تو اس کا جو main reason تھا وہ کیا تھا کہ فال آف کانسٹینٹین نوپل جس کو significant مانا جاتا ہے وہ ہے فال آف کانسٹینٹین نوپل کانسٹینٹین نوپل was the capital of the roman byzantine empire کانسٹینٹین نوپل کیا تھا کہ roman byzantine empire کا capital تھا and officially renamed as Istanbul in 1930 اور اس کو officially rename کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا Istanbul 1930 میں 330 AD 330 AD میں کانسٹینٹین دی گریٹ نے اس کو مقدس شہر قرار دیا اور 1453 میں یہ شہر خلافت عثمانیہ میں شامل ہوا یہ ہے کانسٹینٹین دی گریٹ جس نے اس مقدس شہر قرار دیا ہے اور یہ ہے پرانا کانسٹینٹین نوپل اور یہ ہے آج کا استمبول it was consecrated in 330 by roman imperial constantine the great capital of byzantine empire جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ 330 AD میں roman imperial constantine the great اسے کیا کہ مقدس شہر قرار دیا اور سیکنڈ کیا تھا اس کا کہ یہ center of learning مانا جاتا تھا جس طرح کہ آج کیمرے جائے ہرورڈ ہے یہ center of ان کو center of learning مانا جاتا ہے اور ان میں جو facilities ہیں وہ ساری ساری facilities اس time constantine the great capital میں تھی اور سیکنڈ جو اس کے جو مشہور ہونے کی وجہ تھی وہ کون سے تھی اس کی thidocians walls تھی thidocians walls کہا تھیں یہ اتنے مضبوط تھی کہ ان کو کوئی بھی جو بھی حملہ کرتا وہ ناکام رہتا ہے لیکن اب اس کو کس نے ممکن بنایا اس کو ممکن بنایا 21 years old سلطان محمد نے 21 years old سلطان محمد captured the city after a 53 day siege on 29 May 1453 کہ سلطان محمد نے اس میں 53 دن اس پر محاصرہ کیا اور اس کے بعد اس نے 29 May 1453 کو اس نے اس جہے پہ قبضہ کر لیا اور سیکنڈ کیا ہے کہ he declared a new ottoman capital and trianopol کہ اس نے اس کا جو خلافت عثمانی کا جو پرانا capital تھا اس نے اس کی جگہ پہ constantinople کو کیا پہ کپٹل کنسیڈر کر لیا دیا گیا اب کیا تھا کہ اب رینیسنس کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس بات کو ریسرچ کیا جائے کہ مسلمانوں نے ہمیں حراق کیسے دیا it was not a classical antiquity it was not the revival of learning rather it was a one point agenda اور وہ ایجنٹا کیا تھا کہ try to figure out the reasons of the downfall of the constantinople on the heads of the muslims کہ اس بات کو ریسرچ کیا جائے کہ وہ کونسے ریزن سے جس کی وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا جو ریزن سامنے آیا وہ کونسے تھا کہ classical philosophy was ignored in middle ages کہ classical philosophy کو ignore کہا گیا middle ages میں اس وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اگر classical philosophy کہا ہے classical philosophy ancient greek roman writers جو ہیں ان کو classical philosophy کہا گیا ہے ان کا خیال تھا کہ اگر ہم middle ages میں classical philosophy کو ignore نہ کرتے تو شاید ہمیں fall of constantinople نہ دیکھنا پڑتا next کہے کہ culture declined or try to revitalize culture very emphasizing classical texts and philosophies ان کیا ہوا کہ fall of constantinople ان کے پاس جو ریزن آیا وہ کیا تھا classical philosophy was ignored اب انہوں نے کیا اس چیز کا حل نکالا انہوں نے یہ حل نکالا کہ جو ان کی پرانی گریک لٹریچر تھا یہ بکس تھیں اس کو دوبارہ re-emphasize کیا جائے اور ان کی لرننگ سے جو بکس ہیں ان سے نئے ڈیاز لیا جائے تو اس وجہ سے انہوں نے دوبارہ جو ہے گریک لٹریچر کا مطالعہ کیا اور اس تمام پروس کو کیا کہا جاتا ہے اس تمام پروسس کو کہا جاتا ہے پروسس کو کہا جاتا ہے کلاسیکل ہمیں قتل کر دے تو اس ڈر سے وہ یہاں سے بھاگ نگلے تو انہیں جہاں جگہ ملی وہ وہیں پہ سیٹل ہو گئے اور وہ اپنے ساتھ جو گریک لٹریچر تھا ان کے پاس جانایا گریک لٹریچر کی بکس تھیں وہ ساتھ اپنے ساتھ لے گئے اور اس طرح سے وہ جہاں جہاں گئے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو جو ان کا اپنا لرننگ سٹائل تھا اسی سٹائل سے پڑھانا شروع کر دیا اور سیکنڈ کیا تھا کہ ان کے پاس بکس تھیں جو کہ اس ٹائم کے لوگوں کو جو چارچ کے لوگوں کے صرف پاس تھیں تو چارچ کے لوگوں نے ان میں تحریف کر دیتے یعنی کہ ترمیم کر دیتے اور عام عمام کو اپنی مرضی سے باتیں بتائیں تھی اب کیا ہوا کہ جب یہ لوگ گئے تو انہوں نے جو ہے اصل بکس جو تھی وہاں سے ان کو پڑھانا شروع کر دیتے تو تب عام عمام کو پتا چلا کہ جو باتیں پہلے ہمیں بتائی جاتی تھی وہ غلط ہیں اور اصل جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں تو اس وجہ سے پروٹسٹینیزم نے جنم لیا اور سیکنڈ کیا تھا کہ پروموٹرز کے اس مومنٹ کو پروموٹ کیا گیا اور اس کو پروموٹ کس نے کیا میڈیشی فیملی نے یہ اٹلی کی تھی اور اس نے سکسٹی یئرز حکومت کی اور اسی نے ہی اس مومنٹ کو پروموٹ کیا انہوں نے اس اس نے رائٹرز اور تینکرز کو کہا انہوں نے کہ آپ کو اس مومنٹ کو پروموٹ کریں ہم آپ کو فیننس کریں گے اور سیکنڈ نے کہا ہے سائنس واس فوکس اس میں سائنس کو فوکس کیا گیا پرینٹنگ کو آرٹ کو اور آرکیٹیکچر کو اور سیکنڈ جو پلاس موائٹ کیا تھا وہ کیا تھا کہ پرنٹنگ مشین انوینٹ ہو گئی اب جب پرنٹنگ مشین انوینٹ ہوئی تو اس کے وجہ سے جو بکس تھی وہ دھڑا دھڑ پرنٹ ہونے لگیں اور عام عوام تک پہنچنے لگیں تو تو پہلے جو بکس تھی وہ صرف اپر کلاس کے پاس تھی وہ سارے کے ساری جو بکس ہیں وہ لوہ کلاس تک بھی پہنچنے لگیں بھیکن نیکس ایفیکٹ آف رینیسینس ہے کہ اس مومنٹ کا اثر کیا ہوا اس مومنٹ کا یہ اثر وہ کہ چرچ واز قویسٹنز کے چرچ پہ قویسٹنز کیا گیا اور کنگ ہنری ایرد بکیم ہیڈ آف چرچ ان انگلینڈ برنکنگ چرچ اور سٹیٹ ٹوگیتر 1529 تو 39 کہ کنگ ہنری ہشتم وہ چرچ کا بھی ہیڈ بند گیا اور ساتھ ساتھ انگلینڈ کا بھی یعنی کہ اس نے بادشاہت بھی سنبھالے اور ساتھ ساتھ اس نے چرچ کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا اور برنگنگ چرچ اور سٹیٹ ٹوگیتر 1529 تو 39 اور اس نے دس سال سٹیٹ کو اور چرچ کو ایک ساتھ چلایا اور نیس کہہ کہ ہی کٹ آل کنٹیکٹ ویڈا کیتھولک چرچ اور پوپ ان روم کہ اس نے جو پوپ تھا اس کو کٹ آل کر دیا کیتھولک چرچ سے اور روم سے نیس کہہ ہے کہ پروٹیسٹینیزم مارٹن لوٹرن لیڈ پروٹیسٹینٹ مارٹن لوٹرن کیا تھا اس کا بانے تھا پروٹیسٹینیزم کا اس نے کیا کہ اس نے مذہب کو کوئسٹن کیا اور اسی نہیں کہ کوئسٹن کو چرچ کے باہر لٹکا دیا اور کہا کہ مجھے ان کوئسٹن کے آنسر کریں کہ آپ کے پاس یہ جمال پریکٹیسز ہیں یہ کرپشن ہے یہ کیسے ہوئے اور مجھے ان کے آنسر دیا جائے چونکہ ان کے پاس آنسر نہیں تھا تو اس جو طریق نے جلال لیا پروٹیسٹینیزم نے اور اس ٹام جو دوسرے بہت سے کام سے ہوئے وہ یہ تھے کہ موسکوڑی گامہ آسر کے نیوی گیٹڈ تھا آردھ کولمبیس ڈسکوڑڈ ایمیرکہ اینڈ کورپن ڈسکوڑڈ ڈسکوڑڈ اینڈ کورپن ڈسکوڑڈ اینڈ کسی ہوئے اس کے جو تھری پارٹس ہوا ہے وارز ایکوانمی انڈ انکیزیشن اس ٹائم وارز ہونا شروع ہو گئی اور اس وجہ سے کیا تھی ایکوانمی کمزور ہو گئی جب ایکوانمی کمزور ہوئی تو تو چچ کے جو لوگ تھے انہوں نے وہ پاور میں آگئے اور انہوں نے جو پروٹیسٹینٹ لوگ تھے ان کو انہوں نے سزائیں دینا شروع کر دیں اور جو میڈیشی فیملی تھے جو اس مومنٹ کو سپورٹ کر رہی تھے انہوں نے ایکوانمی کمزور ہوئی تو انہوں نے جو رائٹرز تھے جن کو وہ سپورٹ کر رہے تھے یا تینکرز تھے انہوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا کہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو چچ کے لوگ تھے وہ پاور میں آگئے تو انہوں نے پروٹیسٹینٹیزم کو سزائیں دینا شروع کر دیں تو اس طرح سے آہسہ آہسہ یہ مومنٹ اپنے انجام کو پہنچی تو آج کے لئے اتنا ہی next time discuss کریں گے کہ humanism کیا ہے what is humanism تو اگر آپ کو میری اس ویڈیو کے نوٹس جائے ہیں تو نیچے description box میں آپ کو لنک ملے گا میرے facebook پیش کا وہاں پہ جا کے اس ویڈیو کے نوٹس حاصل کر سکتے ہیں thank you اللہ حافظ